خوابہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں؟ کیا تُو بھی سوغوار ہے میرے حسین کا؟ اور یہ رنگ شوک کا ہے جو تُو نے کیا پسند؟ کیا تُو بھی ازادار ہے میرے حسین کا؟ غمِ حسین منانا نبی کی سنت ہے یزید مٹ گیا باقی نہ اس کی بیعت ہے غمِ حسین منانا نبی کی سنت ہے یزید مٹ گیا باقی نہ اس کی بیعت ہے دلوں پہ آج بھی حسنین کی حکومت ہے دلوں پہ آج بھی حسنین کی حکومت ہے غمِ حسین میں نمتی رسول کی آکھے غمِ حسین میں نمتی رسول کی آکھے غمِ حسین منانا نبی کی سنت ہے غمِ حسین منانا نبی کی سنت ہے خراب ہوئی ہے مائکی نائے سلوات ماسوم کونین کا کردار ہے زینب ابباز ہی کی طرح وفادار ہے زینب زینب کو پکارے تو کوئی وقت مصیبت زینب کو پکارے تو کوئی وقت مسیبت حیدر کی طرح کل کی مددگار ہے زینب حیدر کی طرح کل کی مددگار ہے زینب نائے صلوات اس کے شبیر کی ساچے میں مجھے ڈالا ہے اس کے شبیر کی ساچے میں مجھے ڈالا ہے ہوں عزدہ دار تو میار میرا عالی ہے جان دے دوں گا عزائے شاہے والے کے لئے جان دے دوں گا اضائے شاہے والے کے لیے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے نارے صلوات باوہ دے بلن نارے صلوات کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے کہ حضرت عباس کی شان میں کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے اور کٹ کٹ کے گرے ظلم کے جھنڈے زمین پر کہ کٹ کٹ کے گرے ظلم کے جھنڈے زمین پر تیرہ علم جوان ہے چودہ سو سال سے کہ تیرہ علم جوان ہے چودہ سو سال سے ایک بہوزر بلن نارے صلوات کہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا اور شور ماتم سے زمانے میں مچائے رکھنا اور غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں کہ غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنے نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا اپنے نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا ایک نعرہ سلوات آخری شر دیکھیں کہ غم حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں کہ غم حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں کہ غم حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنی خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں اور جو پاس ہے وہ غم شبیر میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں نہ اب ہے مال نہ دولت ہے نہ زمیداری ہے مگر یہ سچ ہے ترقی میں عذا داری ہے مگر یہ سچ ہے ترقی میں عذا داری ہے نارے صلوات چار مصرے حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا سمال فرمائیں کہ مانگی تھی جو علی نے دعا بے مثال ہے مانگی تھی جو علی نے دعا بے مثال ہے اس پر خدا نے جس نے بھی دیکھا اکبرو عباس کو کہا بے جوڑ ہے بھتی جا چچا بے مثال ہے بے جوڑ ہے بھتی جا چچا بے مثال ہے ایک سلوات اور پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ بالکل نیا سلام ہے ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں دیکھے گا سمال فرمائیں دیکھے ایک سلوات اور پڑھتے ہیں آپ لوگ امیر بھائی ایک بار اور سلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ امیر بھائی بلکل نیا سلام ہے یہاں سے ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں کہ کیسے بتاؤں کیا ملا مجھ کو حسین سے کیسے بتاؤں مجھ کو ملا کیا حسین سے دنیا میں عزتیں ملی اقبہ حسین سے دنیا میں عزتیں ملی اقبہ حسین سے اور شعر بتو رہے خاص حمال فرمائے دیکھئے گا چودہ سو سال ہو گئے لیکن خدا گوا چودہ سو سال ہو گئے لیکن خدا گوا ہر ظلم کو ہے آج بھی خطرہ حسین سے اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے سنتے ہی میرے شعر جو دل میں اتر گئے سرکار شعر دیکھیں سرپراز بھائی سنتے ہی میرے شعر جو دل میں اتر گئے سابط ہوا کے مل گیا صدقہ حسین سے اور یہ شعر بھی دیکھے گا باقی ہے گر ازالی اکبر کے نام سے یہ مطلع چھوٹ گیا تھا یہ بھی سماعت فرمائے باقی ہے گر ازالی اکبر کے نام سے آباد ہے جہاں میں مسلح حسین سے آباد ہے جہاں میں مسلح حسین سے ایک سلوات اور پڑھ دیں اللہ علیہ محمد کی لیتی ہے ازن پرچہ میں آباس سے ہوا شیئر دیکھے گا لیتی ہے ازن پرچہ میں آباس میں ہوا لیتی ہے ازن پرچہ میں آباس سے ہوا سارے شجر کو ملتا ہے سایہ حسین سے سارے شجر کو ملتا ہے سایہ حسین سے اور یہ بھی شیئر دیکھے گا شیئر سماعت فرمائے کہ گھر میں ہمارے خلد کے مہمان آگئے دیکھے گا گھر میں ہمارے خلد کے مہمان آگئے ہم سب کے ہیں شرف میں اضافہ حسین سے ہم سب کے ہیں شرف میں اضافہ حسین سے اور یہ بھی شیئر دیکھے گا تو ہی میری حیات کا زامن ہے حشر تک ڈاک سب سے دیکھے تو ہی میری حیات کا زامن ہے حشر تک گویا ہے آیت سر نیزا حسین سے گویا ہے گویا ہے آیت سر نیزا حسین سے اور مختب اسمات فرمائے با کر میری زبان ہی کیا میری فکر کیا با کر میری زبان ہی کیا میری فکر کیا مجھ کو ملا ہے یہ لبو لہجا حسین سے مجھ کو ملا ہے یہ لبو لہجا حسین سے باقی ہے گھر ازان آلی اکبر کے نام سے آباد آباد ہے جہاں میں مسلح حسین سے میں گزارش گزار ہوں جناب کشیس انڈیلوی صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور بار کا ہے مولا منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں استقبال نارے درود سے کریں اللہ 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 سے کٹا دیا اس نے مگر زمانے کو دیا اس نے مگر زمانے کو سدہ سکھا دیا اس نے جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے سلوات پڑھے بہوزے بلد مطلع سمات فائے عمر بھائی آج کی تاریخ کے مناسبت سے اشار ہیں کہ سر جھک گیا حسین کے دلبر کے سامنے سر جھک گیا حسین کے دلبر کے سامنے ہم شکل مصطفی علی اکبر کے سامنے ہم شکل مصطفی علی اکبر کے سامنے ہم شکل مصطفی علی اکبر کے سامنے حق والے امتحان میں ہوتے ہیں کامیاب حق والے امتحان میں ہوتے ہیں کامیاب نیزوں کے سامنے کبھی خنجر کے سامنے حق والے انتحان میں ہوتے ہیں کامیاب نیزوں کے سامنے کبھی خنجر کے سامنے یہ شیر دیکھیں جا کر کوئی زلیخہ کو کر دے نہ یہ خبر یوسف کا حسن کیا علی اکبر کے سامنے یوسف کا حسن کیا علی اکبر کے سامنے جا کر کوئی ذلقہ کو کر دے نہ یہ خبر یوسف کا حسن کیا علی اکبر کے سامنے یہ بھی شیر تھے دیکھیں بطور خاص تم کیا میری نظر میں تمہاری بسات کیا خیبر تھا جیسے فاتح خیبر کے سامنے تم کیا میری نظر میں تمہاری بسات کیا خیبر تھا جیسے فاتح خیبر کے سامنے اور عامر بھئی یہ شیر دیکھیں بطور خاص تم میں بہادری کا جسے بھی گھمنڈ ہو تم میں بہادری کا جسے بھی گھمنڈ ہو تلوار آزمائیں وہ آکر کے سامنے تم میں بہادری کا جسے بھی گھمنڈ ہو تم میں بہادری کا جسے بھی گھمنڈ ہو تلوار آزمائیں وہ آکر کے سامنے وہ فوج کیا ٹھکے علی اکبر کو دیکھ کر وہ فوج کیا ٹھکے علی اکبر کو دیکھ کر پسپا جو ہو گئی علی اصغر کے سامنے پسپا جو ہو گئی علی اصغر کے سامنے وہ فوج کیا ٹھیکے فوج کیا ٹھیکے علی اکبر کو دیکھ کر پسپا جو ہو گئی علی اصغر کے سامنے اور یہ آخری شعر سنواز فرمانے اکبر کے قاتلوں کا یہ انجام دیکھنا اکبر کے قاتلوں کا یہ انجام دیکھنا اکبر کے قاتلوں کا یہ انجام دیکھنا تشنا رہیں گے ساقی ایک کوسر کے سامنے تشنا رہیں گے ساقی ایک کوسر کے سامنے اور مقتعبی سواس فرمانے کہ مدہت کے بیداد کے فتوے دیتے ہیں ہر روز جو کشش بیداد کے فتوے دیتے ہیں ہر روز جو کشش کیامو دکھائیں گے وہ پیمبر کے سامنے کیامو دکھائیں گے وہ پیمبر کے سامنے سر جگ گیا حسین کے دلبر کے سامنے ہم شکل مصطفی علی اکبر کے سامنے اعوذ باللہ من شر الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکل لہو شریق فی الملک ولم یکل لہو ولی من الزل وکبرہو تکبیرا السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعالی الدیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللذین ازہب اللہ عنہم الرسا وطحرہم تطہیرا واللعنت اللہ العدائہم وعدا اللہ اجمعین اما بعدو فقد قالا سبحانہ وتعالی فی کلامه الحکیم وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریبا فیه خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقینون السلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزلا الیک وما انزلا من قبلک وبل آخرتهم يوقنون آج چونکہ یہاں پر خواتین کی بھی مجلس عزا ہے لہذا 35 منٹ میں مجلس کو تمام کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں کے بعد شاید ساری خواتین یہیں آئیں گی لہذا تو بخوضی شان صاحب کے کہ پونے بارہ بجے تک لیکن پونے بارہ تو دس منٹ کے بعد بجنے والے ہیں اور میں دس منٹ والی مجلس پڑھی نہیں پاتا ہوں کیا کروں ہاں مرسی ہے بچمنہ میں جو اببہ پڑھواتے تھے تو وہ دس منٹ میں ہم پڑھ کے ختم کر دیتے تھے گھر میں کیونکہ وہ دیکھ کے پڑھتے تھے بہرحال آیت کا آخری حصہ بِلَا آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اسی حصے سے استفادہ کرتے ہوئے عنوان کی مطابق یعنی علم اور یقین کے مطابق اب اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے گفتگو جو ہے وہ آج چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور وقت میں انجائش بلکل نہیں ہے لہذا بغیر تنہید کے کہ یقین اگر حاصل ہو جائے تو ممکن کو ناممکن کر دیا جاتا ہے زندگی موت میں بھی بدل جاتی ہے اور موت زندگی میں بھی بدل جاتی ہے اگر یقین ہمارے پاس ہے نعمتِ یقین دولتِ یقین اور ایک خصوصی طاقت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جنابِ ابراہیم بس یہی سے گفتگو شروع کرتے ہیں علی نبینا علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں خلت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے خلیلِ خدا ہیں امامت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے آپ امام بھی ہے بیٹھے بیٹھے اگدم سے کہتے ہیں انہی ذائبوں میں جا رہا ہوں بھئی آپ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو جائیے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمائے یہ انہی ذائبوں کا جملہ بتا رہا ہے کہ کہیں جانا چاہتے ہیں لیکن جب دستِ دعا بلند کیے تو پتا چلا کہ اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے اس لیے ایک بات یہاں پر عرض کر دوں اولاد بھی ہوتی ہے تو ایک سن کے اعتبار سے ہوتی ہے اگر مرد اور عورت ایکسپائر ڈیٹھ میں پہنچ چکے ہیں پیری کی منزل میں زعیفی کی منزل میں بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر اب اولاد ممکن نہیں ہیں جنابِ ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام سرابہ یقین کتنے مناصب اللہ نے عہدے عطا کیے ہیں وہ میں نے ابھی عرض کیا وہ بڑھاپے میں کہتے ہیں انی ظاہبن یعنی اس سے بات کرنے جا رہا ہوں بات کیا ہے پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر یہ دعا ہے جنابِ ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام کی مجھے ایک بیٹا عطا کر دے بیٹا عطا ہو گیا فرزند مل گیا اسماعیل کی شکل میں اس کو پال پوس کر کے آپ نے بڑا کیا جب جنابِ اسماعیل بڑے ہوئے عزیز آنِ گرامی جوان ہوئے تو ایک روز جنابِ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں راہِ خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں تین دن تک یہ خواب دیکھا ہے تیسرے دن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں راہِ خدا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں وہ یقین تھا جنابِ ابراہیم کا کہ اگر اس سے مانگا جائے جو نعمت مانگی جائے وہ ملے گی اس کے یہاں زمانے کی کوئی قیدوبند نہیں ہے بشرتے کے مانگنے والے کے یہاں یقین ہو پورے یقین کے ساتھ اگر ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن کرانا ہے تو اس کے لیے شرط اول ہے کہ یقین ہو بظاہر آج کی آج کا جو مشاہدہ ہے ہمارے آپ کے گھروں کا مشاہدہ ہے اس میں میڈیکل سائنس کو نہیں لانا ہے خود ہمارے گھروں میں آپ دیکھئے کہ ایک زندگی کے ایک مرحلہ ہوتا ہے وہاں پر مرد اور عورت پہنچنے کے بعد ان میں پھر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی پھر ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے خود بخود لیکن جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ کر کے کہتے ہیں انی زاہبون میں جا رہا ہوں دنیا یہ سمجھی کہ شاید گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں مانگا کیا فرزن اور مل بھی گیا اس لیے کہ یقین یقین کے ساتھ مانگا تھا اب جناب اسماعیل مل گئے بڑے ہوئے تو اپنے بیٹے سے کہ جس کو مانگا تھا اللہ سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں راہِ خدا میں تو یہاں تک تو جنابِ ابراہیم کے یقین کی بات تھی اب آگے کا مرحلہ ہے جیسے ہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہِ خدا میں دیکھ رہا ہوں راہِ خدا میں زبا کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ بیٹا مسکرہ کر کے بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر آپ کو منع کس نے کیا ہے آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے یا خواب کے ذریعے سے اللہ نے اپنی رضا ظاہر کی ہے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا ایک سلاوات پرد محمد وعال محمد انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا جو کچھ بھی حکم پروردگار ہے آپ اس پر عمل کیجئے توجہ کیجئے گا لے کے چلے منع کی طرف میدان منع آج بھی موجود ہے وہیں لٹانا ہے راہِ خدا میں محبتِ خدا میں اور چھری چلانا ہے پیچھے سے ایک نحیف سی آواز آئی کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں دعوت میں جا رہا ہوں تو کہاں دعوت میں اگر جا رہے ہیں تو اللہ جانے کب کھانا ملے بھئی اکثر آپ بھی ولی میں اٹینڈ کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کارٹ پہ اگر نو بجے لکھا ہوا ہے تو نو ہی بجے کھانا مل جائے کہاں کہ پتا نہیں کب کھانا ملے اب یہ ہے ماں کی مامتہ میرے بچے کے لیے ساتھ میں کھانا لیتے ہیں اب جب ہاتھ میں رسی اور چھری دیکھی توجہ کیجئے گا تو کہاں کہ دعوت میں جا رہے ہیں یہ ہاتھ میں رسی اور چھری کیسی ہے یہ صورتحال ہے اچھا یہ دعوت لفظ استعمال کر کے جنابِ ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مدو کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے خاص طور سے ہمارے بچے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جنابِ ابراہیم نے تقییے یا جھوٹ سے کام لیا ہے لفظِ دعوت اسلام لفظِ دعوت استعمال کر کے آپ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اس دعوت میں نہیں جا رہے ہیں جہاں عام طریقے سے جایا جاتا ہے دسترخان بشتا ہے ترہ ترہ کے کھانے لگتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں ہم دعوت میں جا رہے ہیں اللہ نے ہمیں مدو کیا ہے توجہ کیجئے گا جنابِ ابراہیم نے اسماعیل کو لیا مینہ کے میدان میں پہنچے جنابِ اسماعیل فطرت کے مطابق اپنے بابا کی کیفیت سے واقف تھے کہا بابا مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے زبا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے جنابِ ابراہیم کے آنکھوں پہ پٹی ہے گلے پر چھری رکھی ہے بیٹے کے اپنی دانست میں جنابِ ابراہیم نے اپنے فرزند کو جس کو مانگا تھا بڑاپے میں عطاِ الٰہی کو زبا کیا ہے اپنی دانست میں لیکن جب پٹی کھلی ہے زیزانِ گرامی تو روایت میں تو یہی ملتا ہے کہ دمبہ زبا شدہ پڑا ہوا تھا جنابِ اسماعیل اپنے بابا کے پشت پر بیٹھے ہوئے پیچھے کی طرف مسکرا رہے تھے ادھر سے آواز آئی وَفَدَعِنَاهُ بَزِبْحِنْ عَزِيمِ تم نے وہ کر کے دکھایا ہے جس کا حکم ہماری طرف سے بزر یہ خواب تھا اور اللہ کی طرف سے سلے کے طور پر تمہارے بیٹے کو ہم نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے اور اس کو زبہِ عظیم سے تعبیر کیا ہے یہ ہیں جنابِ ابراہیم اور جنابِ اسماعیل یقین کی آخری منزل پر ہیں دونوں یعنی جنابِ ابراہیم بھی اور جنابِ اسماعیل بھی لیکن ایک مقام اسیسانِ گرامی اور ہے وہ جو پانچ ہزار سال بعد آتا ہے جنابِ ابراہیم کے پیغمبرِ اسلام احمدِ مشتبہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہزار بعد سال بعد آپ نبی ہوئے ہیں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے بداہر اس دنیا میں تشریف لائیں ہیں یہ سلسلہِ یقین آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جنابِ اسماعیل کی نسل سے ہیں جنابِ احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے یقین جو منتقل ہوا تو احمدِ مشتبہ کے پاس آیا احمدِ مشتبہ سے منتقل ہوا تو امیر المؤمنین کے پاس آیا امیر المؤمنین سے منتقل ہوا امامِ حسن اور امامِ حسین تک آیا ہے جنابِ ابراہیم نے وقتِ زبہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھوا لی تھی یا باندھ لی تھی لیکن ایک پہ کرے یقین جو کربلا میں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے یا اس کے سینے میں چھبے ہوئے تیر کو نکالنا چاہتا ہے تو اب اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں ہے اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں ہے اور وہ ہے کربلا کا ابراہیم جسے حسین ابن علی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اس گھرانے کا یقین دیکھئے جنابِ علی اکبر جن سے آج کی تاریخ منصوب ہے نظامِ اعضاء کے مطابع جنابِ علی اکبر سن و سال کے اعتبار سے یہ علی اعصد ہیں شیخِ مفید کے بقول یہ علی اعصد ہیں سب سے پہلے امامِ زین العابدین ہے جن کی ماں کا نام شہربانو ہے یہ ہیں علی اعصد اور پھر ایک بیچ میں اور آتے ہیں ان کا نام جعفر تھا وہ انتقال کر گئے تھے چار بیٹے تھے امامِ حسین علیہ السلام کی اب تیسرا چوتھا مرحلہ آتا ہے جنابِ علی اصغر کا قافلہ قافلہ امامِ حسین ایک مقام پر ٹھہرتا ہے منزل کرتا ہے خائمِ نزب ہوتے ہیں بیبیاں اپنے خائموں میں داخل ہو جاتی ہیں سرکارِ سید و شہدہ بھی اپنے خائمے میں داخل ہوئے جنابِ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں بابا کے ساتھ سائے کی طرح تھا ساتھ ساتھ سارے سفر میں میں بھی اپنے بابا کے پیچھے پیچھے خائمے میں داخل ہو گئے اب آبا ہی یہاں تک کہ میرے بابا اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ امودِ خائمہ سے تکیہ کر کے آپ نے چاہا کہ آرام کر لیں کہ آنکھ لگ گئی نیند کا غلبہ ہوا یہ روایت خود جنابِ علی اکبر کر رہے ہیں سو گئے بابا تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوئے تو آپ کے زبانِ مبارک کے اوپر کلمہِ استرجاع تھا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ جنابِ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں نے بابا سے پوچھا کہ یہ جس آیت کے آپ نے تلاوت کی ہے یہ بظاہر تو قرآنِ حکیم کی تلاوت آیت ہے لیکن اس وقت آپ نے کیوں اس کی تلاوت کی تو سرکارِ سیدو شہدہ نے اپنے جماع سال بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں تھک کر کے سو گیا تھا حالتِ خواب میں آن کر کے کسی نے مجھ سے کہا کہ جیسے جیسے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھا ہے موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے یہ سن کر کے جنابِ علی اکبر نے اپنے یقین کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہا بابا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں حق پر نہیں ہیں حسین ابن علی نے کہا ہم سب حق پر ہیں تو ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر مسکرا کے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اب چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑھیں تو یہ پورا گھرانا منزلِ یقین پر فائز ہے یہ نہیں ہے کہ صرف معصومین کی یہ صفت ہے انبیاء کی یہ صفت ہے انبیاء کے اندر یہ کمالِ یقین ہے انبیاء کے پاس یہ نعمتِ یقین ہے نہیں ائمہ کے پاس بھی ہے اور اولادِ ائمہ کے پاس بھی ہے یہ ایسی نعمت ہے جس کے لئے عام اعلان ہے مومنین کے لئے بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ ان کا آخرت پر ایمان نہیں بلکہ یقین ہے ایک صلاوات پردے محمد وعالمون بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر ان کا ایمان نہیں بلکہ یقین ہے اور صرف حسین کے اخرباہی کے لئے یہ خضوطیت نہیں ہے بلکہ کربلا میں جتنے جعباز ہیں حسین کی طرف سے ان سب کا یہی ایمان ہے کہ کل زندگی کا آخری دن ہے چراغِ حیات کل بچ جائے گا خاموش ہو جائے گا یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یقین ہے عزیزانے کے لئے یہ یقین کی منزل ہے شبِ آشور جب سرکارِ سید شہدہ نے آخری خدبہ تو نہیں کہا جائے گا لیکن زندگی کے آخری لمحات میں ہے آپ کی حیات کے جو بھی لمحات ہیں وہ بس آخری مرحلے میں جب بلکہ یقین ہو گیا کہ کل جنگ ہوگی اور بڑی شدید جنگ ہوگی تو آپ نے خدبہ دیا ہے شبِ آشور اس خدبے میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میرے جعبازو یدید فقط ہمارا دشمن ہے ہمارے سر کا طالب ہے جب اسے ہمارا سر مل جائے گا تو تم لوگوں سے کچھ نہیں بولے گا لہٰذا میں تمہارے گلوں سے بیعت کی توق اتارے لیتا ہوں یعنی اپنی بیعت کو واپس لے لیتا ہوں اور لو یہ چراغ بھی خاموش کیے دیتا ہوں اس شب کے اندھیرے میں تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو جدھر جانا چاہو چلے جاؤ خدا کے قسم جو ساہبان یقین تھے انہوں نے اکٹھا ہو کر کہ سرکار سید شہدہ کی بارگاہ میں ارد دیا فرزند رسول اب یہ بات نہ کہیے گا ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ آخرے دم تک ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں اب یہ بات نہ کہیے گا یہ تو فقط ایک مرتبہ کا مرنا ہے اگر اس طرح سے ہمیں ستر مرتبہ مارا جائے جلایا جائے تو ہم آپ کی نسرت سے گریز نہ کریں گے غالباً سرکار سید شہدہ نے اسی موقع پہ کہا تھا اور اسی مرحلے پر کہ جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھئیہ حسن مجتبہ کو ملے انہی ساتھیوں میں اگر ناصروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنابِ علی اکبر میں شبیحِ رسول ہیں ناص پروردہِ امامِ حسین ہیں امامِ حسین نے بڑے ناص سے پالا ہے آپ کو آغوشِ ثانیِ زہرہ بھی آپ کو نصیب ہوئی پال کر کے جوان کیا ہے اور کربلا کے حوالے کیا ہے ثانیِ زہرہ نے روایت بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب جنابِ علی اکبر نے امامِ حسین سے انگوروں کا مطالبہ کیا کہ بابا انگور کھانے کے خواہش ہے زمانہ انگور کا نہ تھا فصل انگور کی نہ تھی پھر بھی اس وقت امامِ حسین نے فضا میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور ایک خوش ہے انگور علی اکبر کو دے دیا لیکن یہی علی اکبر جب کربلا میں پانی کا مطالبہ کرتے ہیں اس پر غور کیجئے گا اززانِ گرانی نہرِ فراد بہر رہی ہے دریائے فراد قریب میں موجیں لے رہی ہے لیکن اس وقت اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں کیونکہ منزلِ امتحان میں تھے حسین ابن علی یہ ہے صورتِ حال روایت کہتی ہے کہ صبحِ آشورہ جب انسار اور شہید ہو چکے اور تقریباً اقربہ بھی شہید ہو چکے ایک روایت کے مطابق جنابِ عباز بھی شہید ہو چکے اس وقت جنابِ علی اکبر نے اپنے کو آراستہ کرنا شروع کیا امامِ حسین کی نگاہ پڑ گئی کہا کہاں جا رہے ہو یہ تیاری کہاں جانے کے لیے ہے علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا اب میدانِ قتال میں جا رہا ہوں راہِ خدا میں عشقِ الٰہی میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کہاں میری طرف سے اجازت نہیں ہے میری طرف سے اجازت نہیں ہے جنابِ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا آپ نے دیکھا کہ اب گھر کی کوئی فرد باقی نہیں بچی ہے یہاں تک کہ چچا عباز بھی قربان ہو چکے ہیں اور ادھر سے مبارس طلبی ہو رہی ہے ظالموں کی طرف سے کہ اے حسین اگر کوئی تمہارے خزانے میں اور ہو تو اسے بھیجو اسے قتل کر کے ہم نمازِ آس رادہ کریں یہ باپ بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے تو ان حالات کے مد نظر میں نے آمادگی تاہر کی ہے اور میں آراستہ ہو رہا ہتاں میدانِ قتال میں جانے کے لیے لیکن آقا آپ کی جون کی جہازت نہیں ہے لہٰذا میں نہیں جاتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مسلسل مبارس طلبی ہوتی رہی تو سرکارِ سید الشہادہ نے فرمایا تقدم ولدی اے میرے بیٹے آگے بڑھو اور جان اپنی فرمان کر دو شبیحِ رسول ہیں ازادارو رفتار آپ کے پاس رفتارِ رسول آپ کی گفتار گفتارِ رسول نشست و برخواست بلکل رسول جیسی یعنی بولتے ہیں تو رسول اللہ کی طرح چلتے ہیں تو رسول اللہ کی طرح بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ کی طرح مدینے میں جو زمانہِ رسول کے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی کچھ بزرگ صحابی باقی تھے جب انہیں رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو مدینے آن کر کے علی اکبر کے لیے کہتے تھے امامِ حسین سے کہ شبیحِ رسول کو بھیج دیجئے تاکہ میں زیارتِ رسول کرلوں جس وقت روانہ کیا ہے حسین ابن علی نے تو اللہ کی بارگاہ میں سرکارِ سیدو شہدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہی مناجات کی تھی پالنے والے اب تیری راہ میں وہ جا رہا ہے جب تیرے رسول کی زیارت کا ہم مجتاق ہوتے تھے تو اپنے اس جوہ سال بیٹے کو دیکھ لیتے تھے شبیحِ رسول کو دیکھ لیتے تھے پالنے والے اب جب یہ تیری راہ میں قربان ہو رہا ہے اب پالنے والے تو بتا دے کہ جب تیرے اس رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوگا تو اب کس کی ہم زیارت کریں گے رسول کے اس نواسے نے شبیحِ رسول کو رخصت کیا شبیحِ رسول میدان میں آئے روایت بتاتی ہے کہ جنگ کا آغاز ہوا کبھی جنابِ علی اکبر میمنا پہ حملہ کرتے تھے کبھی محصرہ پہ حملہ کرتے تھے وہ وقت بھی قریب آیا کہ جب آپ راہِ خدا میں اس دنیا سے صدار گئے بوڑے باپ نے جمع سال بیٹے کے جنازے پر پہنچ کر کے وہاں علی اکبرا کی صدا ہے بلند کی جنازہِ علی اکبر لا کر کے گنجِ شہیدہ میں جنابِ قاسم کے جنازے کے قریب رکھا اور دونوں جنازوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے بارگاہِ معبود میں دستِ دعا بلند کیے اور اس کے بعد آواز دی پالنے والے میں غریب ہو گیا نہ میرا قاسم رہا نہ میرا علی اکبر رہا سَيَا عَلَمُ الَّذِينَ وَيَّا مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پروردگارہ ہمارے ان چند کلمات کو قبول فرمالے پروردگارہ ہماری تمام تر کوتاہیوں سے درگزر فرما پروردگارہ جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین آباد ہن کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما ان کی رسپروزی میں وسط و برکت انعیت فرما پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے سچے عزاداروں میں شمار فرما تمام تر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ علماء اعلام مراجع کرام بالخصوص رہبر عظیم الشان آیت اللہ خامنائی ومرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی حفاظت و نصرت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے سچے آمان انسار میں شمار فرما یا حسین موسیقی 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 گوز جڑ جا ایک جھولے میں اندھیرا ہوگا ماں کے آنسوں نظر آئے گے چراغوں کی طرح ماں کے آنسوں نظر آئے گے چراغوں کی طرح خبر بے شیر میں جس وقت اندھیرا ہوگا ماں کے آنسوں نظر آئے گے چراغوں کی طرح جب جوا بیٹے کے لاش کو اٹھائیں گے حسین جب جوا بیٹے کے لاش کو اٹھائیں گے حسین سبرو عیسار کی منزل پہ اندھیرا ہوگا باقی آنسوں نظر آئے گے چراغوں کی طرح فردہ کچھ دیر تو باقی رہ زیناب کے لیے شاید سوا ست خیمے میں اندھیرا ہوگا ماں کے آنسوں نظر آئے گے چراغوں کی طرح باقی آنسوں کی طرح